انتظار پنجو تھا وہ بازیاب ہو چکے ہیں اور ان کی بازیابی کے بعد پولیس نے ایک آپریشن کے حوالے سے وریف بھی کیا ان دو ویڈیوز نے پورے کا پورا سکرپٹ اڑا کر رکھ دیا انتظار پنجو تھا کی جو حالت زار ہے اس سب کے دوران وہ دل دہلا دینے والی ہے آپ کے لئے ساتھ کوئی تشادت کرتے تھے کیا کرتے تھے ان کی سسپنشن کا مطالبہ کرتے ہیں جنہوں نے ان کی یہ ویڈیوز بنائی اور انہیں پبلک کیا اور یہ جو لوگ ہیں یہ کیڈناپنگ کا حصہ تھے اس میں جو سٹوری بتائی جا رہی ہے اور یہ پورے کا پورا سکرپٹ کس طرح سے بے نقاب ہوتا ہے انتظار پنجو تھا کی دو ویڈیوز بھی منظریان پر آئیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجو تھا بازیاب ہو گئے ہیں اور بازیابی کے بعد انتظار حسین پنجو تھا نے سب کچھ کھل کر بتا دیا ہے کہ ان کو کن لوگوں نے اٹھایا کون سے لوگ ان کو اغوا کر کے لے کر گئے اور اغوا کرنے والوں کا ان سے مطالبہ کیا تھا سب کچھ انتظار حسین پنجو تھا نے آ کر لائیو بتا دیا ہے آئیں پہلے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام عمران خان کے وکیل جو کہ لا پتا تھے گمشودہ تھے انتظار پنجو تھا وہ بازیاب ہو چکے ہیں اور ان کی بازیابی کے بعد پولیس نے ایک آپریشن کے حوالے سے بریف بھی کیا موقف بھی آیا اور انتظار پنجو تھا کی دو ویڈیوز بھی منظریان پر آئیں ان دو ویڈیوز نے پورے کا پورا سکرپٹ اڑا کر رکھ دیا ہے اور اس میں ایک ایسی غلطی کر بیٹھے رائٹرز جو ہیں سکرپٹ کے جس سے پورے کا پورا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے اس سب میں اب جس طرح سے انتظار پنجو تھا کو بازیاب کروایا گیا ہے ایٹونی جنرل آف پاکستان نے اسلام بدہائی کوٹ کو یہ گرنٹی دی تھی کہ انتظار پنجو تھا کو چوبیس گھنٹے میں چھوڑ دیا جائے گا بازیاب کروا لیا جائے گا اور چوبیس گھنٹے تو نہیں خیر چھتیس گھنٹے میں کیونکہ سنبار کے دن کل یہ سمات ہونی تھی دوبارہ انتظار پنجو تھا منظریان پر آگئے اور منظریان پر اغواہ کاروں کے حوالے سے جس طرح کی سٹوری بلڈ کی گئی ہے جو اب عدالت کو بتائی جائے گی اور انتظار پنجو تھا کی جو حالت زار ہے اس سب کے دوران وہ دل دہلا دینے والی ہے اور یقین مانے کہ شروندگی بھی ہو رہی ہے دل ٹوٹا بھی ہوا ہے اور بہت ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے ایسے ویڈیوز دیکھ کے جس پر گزری ہو اس کے ساتھ تو کیا ہی گزری لیکن یہ ویڈیوز بہت تکلیف دے ہیں لیکن اس میں جو سٹوری بتائی جا رہی ہے اور یہ پورے کا پورا سکرپٹ کس طرح سے بے نقاب ہوتا ہے آپ نے یہ دولوں ویڈیوز بھی دیکھنی ہیں اور ان ویڈیوز میں یہ کہاں پر پکڑے گئے ہیں یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے پہلے ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت جو اوفیشل سٹوری ہے جو اوفیشل موقف ہے وہ کیا ہے اوفیشل موقف یہ دیا گیا ہے کہ حسن عبدال میں پولیس مقابلے کے باب مبینہ اغوا کار پاکستان تحریک انصاب کے بانی عمران خان کے مغوی وکیل انتظار پنجوتھا کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ترجمان پولیس کے مطابق اٹک پولیس نے حسن عبدال میں ناکابندی پر مشکوک گاڑی کو روکا تو گاڑی میں سوار اغوا کاروں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی ترجمان نے بتایا کہ گاڑی میں اغوا کار گینگ ایک شخص کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے پولیس کی جبابی فائرنگ پر اغوا کار مغوی اور گاڑی کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ترجمان پولیس نے کہا کہ پولیس نے مغوی انتظار پنجوتھا کو بخیریت تحویل میں لے لیا اور بازیاب مغوی کی اناخت انتظار پنجوتھا کے نام سے ہوئی ہے جنہیں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ترجمان پولیس کے مطابق مغوی انتظار پنجوتھا بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وکیل بھی ہیں انتظار پنجوتھا آٹھ اکتوبر سے لا پتہ تھے اور ان کی بازیابی کے حوالے سے ان کی بازیابی کے لیے اسلام آدھائی کوٹ میں کیس بھی زیر سمات تھا یکم نومبر کو اٹالی جنرل نے اسلام آدھائی کوٹ کو یقین بیہانی کرائی تھی کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر بازیاب ہو جائیں گے انتظار پنجوتھا اب یہاں پر جو پہلے ویڈیو منظر یہاں پر آئی ہے اور ویسے پولیس پر بھی حیرت ہے کہ پولیس نے جب ڈاکوں نے فائرنگ کی تو پولیس نے ان کا پیچھا کرنے کے بجائے جو مغوی ہے اس سے تفتیش شروع کر دی اب آپ نے دو ویڈیوز دیکھنی ہے انتظار پنجوتھا کا موقع بھی سامنے آیا ہے انہیں تھانے میں بٹھا کر اور یہ پہلی گاڑی کے اندر ان کی ایک ویڈیو ہے بعد میں ایک تھانے کی ویڈیو ہے آپ بلکہ پہلے گاڑی والی ویڈیو دیکھیں پھر میں تھانے والی ویڈیو دیکھاتا ہوں اور پھر اس میں جو ایک غلطی پورے سسٹم کو ایکسپوز کر بیٹھی ہے اس غلطی کو بھی الگ سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ بڑے تکلیف میں ویڈیوز دن ذرا دل مضبوط کر کے دیکھئے گا ریاست ماں کے جیسے ہوتی ہے لیکن اس وقت ہمارے ملک میں لاقانونیت ہے کوئی قانون نہیں ہے اور دکھ ہوتا ہے پتہ ملک کے لیے دکھ ہوتا ہے پاکستان کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ اس وقت ملک کو کس نہج پہ پہنچا دیا گیا آپ ذرا پہلے پجوتہ صاحب کی یہ پہلی ویڈیو دیکھیں سلام علیکم سر سر یہ ایک مشہوق گاڑی باگی ہے سر ہم نے روکا ہے یہ ایک شخص ہے بھائی آپ کا کیا نام ہے انتظار حسین صاحب ہے یہ ان کی آنکھیں بندی ہوئی تھی ہوں پہ ماس چڑھا ہوا تھا اور ان کی یہ کنڈیشن ہے ہاتھ پہ ار باندے ہوئے ہیں کتنے بندے تھے بھائی جو انہیں چھوڑ کے باگے ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہے آپ کو بندے پتا نہیں کتنے نصر تھی یہ نہیں بتا کہاں سے لے گیا ہیں کب سے ٹرائول گار رہے ہو کسی دیر ہوگی ہے سر آتھ کھولو یار پانی بلاو سر پانی دیو یار گڑی پانی لے کس بندے پانی پلاو یار اس نے آتھ پیر کھولو بس پانی بلاتے ہیں آپ جی ناظرین اکرام یہ بڑی تکلیف میں ویڈیو ہے اس میں انتظار پنجھو تھا صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی اور جس طرح کے بھی انہیں حالات میں رکھا گیا ہوگا بعد میں پانجھو تھا صاحب کی ایک اور ویڈیو جو ہے وہ تھانے کے اندر کی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہاں کی ویڈیو ہے کیونکہ پیچھے بورڈ کی اوپر نام دیکھے جا سکتے ہیں آپ ذرا یہ ویڈیو جو ہے تھانے کی یہ بھی دیکھیں ریلیکس ہو جائے ابھی آپ آگئے ہیں ہمارے پاس آپ ہمارے بھائی ہیں تو پتہ نہیں اللہ تعالی نے ہمیں فرشتہ آپ کے لیے بنا کے بھی جائے میں تجھے سوچ رہا ہوں ماملہ کیا ہوگا ہے آپ کو اتوان کیلئے اٹھایا ہوگا ہے مجھے تو ایسے مانگتے رہے گی کتنے دو پرورڈ مانگتے رہے گی نہیں کتنے دنوں سے آپ کو اٹھایا ہوگا ہے مجھے آٹھ اٹوبر سے آج کیا رہے لے آج دو نومب اٹوبر آج نومبر ہوگی نومبر دو نومب آٹھ اٹوبر سے تو آپ اپنیاب سے اٹھایا ہے یا کدھر کے پی سے اسلام آباد سے اسلام آباد سے تو یہ کیا آپ کے ساتھ کوئی تشادت کرتے تھے کیا کرتے تھے سب بہت بہت مارا رہا ہے آپ کیا کوئی تجانت کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا وکیل ہے یہ مزید بھی ویڈیو ہے لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جی وہ بندہ خود پوچھ رہا ہے کہ آپ کو تاوان کے لیے اغباد کیا گیا تھا اچھا وکیل ہے اس طرح سے سوالات ہو رہے ہیں اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم پولیس والوں کو فرشتہ بنا کر آپ کے لیے بھیجا گیا اب اس میں ان کا بیان یہ ہے کہ جی مجھے آٹھ اکتوبر کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا مجھے بہت مارا گیا اغباد کار پشتوں میں بات کرتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں میں پورا لو بلو باب بتا دیتا ہوں تین منٹ کا جو ویڈیو ان کا یہ والا ویڈیو ہے اسے ایکسپلین کر دیتا ہوں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ تین چار گھنٹے سے سفر کر رہے تھے کہاں سے یہاں تک لائے مجھے نہیں علم مجھے آج شام تک باندھ کے رکھا ہوا تھا واضح رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے وکیل انتظار پنجوتھا نے یہ بھی کہا کہ مجھے دو کروڑ روپیہ مجھ سے مانگتے رہے اب یہاں پر پوری کی پوری سٹوری بین اقاب کال سے ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ جب انتظار پنجوتھا کو بازیاب کروایا گیا تو اس وقت گواندہ پوچھتا اچھا آپ کا نام کیا ہے اور انتظار پنجوتھا صاحب جو کہ ویزیبلی ہیز ڈیوازٹیٹڈ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام انتظار ہے تو جو پوچھنے والا وہ کہتا ہے اچھا انتظار حسین اس کا نام ہے مظلم اسے ان کا پورا نام پہلے سے پتا تھا اور وہ اتنا پریٹینڈ کر رہا ہے تھانے لانے کے بعد اسے پتا چل رہا ہے کہ چھو آپ وکیل ہیں اور جب پکڑ رہا ہے اس وقت وہ کہہ رہا ہے آپ بلکہ یہ ویڈیو کلپ اس کے مزید سمجھنے کے لیے یہ بیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو کلپ آپ ذرا ملائزہ فرمائے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملائزہ فرمایا اس میں پوری کی پوری سٹوری جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہے اب اس میں شیخ وقاس اکرم جو کہ پاکستان تحریکن صاحب کے سیکٹری طلاعات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان ویڈیوز کو ریجیکٹ کرتا ہوں یعنی ان کی سسپنشن کا مطالبہ کرتے ہیں جنہوں نے ان کی یہ ویڈیوز بنائی اور انہیں پبلک کیا اور یہ جو لوگ ہیں یہ کیڈناپنگ کا حصہ تھے اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ان کے خلاف دامات اس سارے زمن میں ہونے چاہیے یہ پاکستان تحریکن صاحب کا اوفیشل موقع ہے کیونکہ اس میں سٹوری جو ہے وہ بہت اس میں جھول ہیں اور پوری کی پوری سٹوری ایکسپوز ہو جاتی ہے آئی پرسنلی تنگ کہ یہ بڑے پینفل ویڈیوز ہیں اور اس طرح سے سسٹم کو بھی بہت سی چیزوں کو دیکھنا چاہیے اب اس میں امپورٹن چیز یہ ہے کہ انتظار پنجوتھا کو اسلامت پولیس سے رابطہ کر کے پنجاب پولیس جو ہے وہ اسلامت پولیس کے حوالے کرے گی اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو اس کے اوپر جلدی سے ان کے پاس پہنچنا چاہیے لیکن ابھی تک یہ بہت علامنگ ہے اس پر اسلامت آئی کورٹ کے چونکہ یہ کیس جو ہے وہ چیف جسٹس اسلامت آئی کورٹ جسٹس آمر فاروق صاحب کی عدالت میں اس لئے زیادہ اس میں انصاف کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی کسی اور جج کے سامنے یہ کیس ہوتا تو معاملہ اور ہوتا لیکن اللہ کرے کہ انصاف ہو بازیاب کرانے کی ویڈیو بنائی گئی ہمارے اداروں کی طرف سے مگر شیخ وقاض اکرم نے کہا کہ ہم ان ویڈیوز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں وہ انتظار حسین پنچوتا کو اغواہ کرنے میں شامل ہیں یہ سب ان کا پلین ہے جب سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ انتظار حسین پنچوتا کو بازیاب کرا کر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو انہوں نے بازیاب کرانے کی ایک ڈرامرز چایا اور یہ اب عوام کو بے وکوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین آپ اس ویڈیوز کے مطلق کیا کہتے ہیں آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگار کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ